اپنے کائنات کہتا ہے اے ہمارے بندوں ذرا سنو تمہیں ہم نے سب سے اونچہ قرآن دیا کتاب الکلام اللہ سب سے اونچہ نبی دیا ہمارے حبیب اللہ اور سب سے اونچہ دھرم دیا مذہب اسلام اور تم اس تینوں کے نسبت سے سب سے اونچہ امتی ہو میرے ساتھ نعرے تکبیر حضرت مولانا قاری طیم صاحب عظمتِ انبیاء عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ قرآن میرے دوست و بزرگو اب تمام کلام سے ابزل تریم کلام یہ کلام اللہ ہے وجہ کیا ہے آپ سنتے رہتے ہیں کبھی رامائوت کبھی مہابروت کبھی اوپور ناس کبھی کوئی واقعہ کبھی کوئی کتاب ایک مرتبہ سنیں دوسری مرتبہ اچھا نہیں لگتا ایک مرتبہ پڑھ لیا پر دوسری مرتبہ پڑھنے کا دیل نہیں لگتا ایک مرتبہ سن لیا تو دوسری مرتبہ زبردستی کے ساتھ دیسری مرتبہ ناغواری جسمہ و دماغ سے ہوتا ہے لیکن اے امراد بور کے نوجوانوں اے امتِ مسلمہ کے نوجوانوں تمہارا اللہ تمہارا مالک تمہارا خالق کا کلام کا اثرات دیکھو چودہ سو سال پہلے جو کلام گارِ حرا کے اندر ہمارے اور آپ کے نبی کے اوپر اقراب اسم ربک اللہ دی خلق کے پانچوں آیات جو شروع ہوا وہی کلام چلتے چلتے سارے دنیا کے اندر جیڑی چھوٹیوں کے سور کے ساتھ جیلنج کرتا ہے اے خدا کے غلاموں اگر تمہارے سامنے کوئی کلام ہے تو خدا کی کلام ہے تمہارے سامنے کوئی کلام اگر ہے تو خدا کی کلام ہے اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو غلام ہو کر اپنے خالق کے ساتھ فَأَتُو بِ سُورَةِ مِّمْ مِسْرِ چھوٹی سی صورت لاکر دیکھا دو آج تک کوئی ماں کا لال اس کے مقابلہ کرنی کے ہمت نہیں آیا اور جو بھی کیا تو کالا آگے میں چلے گا اس وقت اس کو جیل میں بھر دیا گیا ہے میرے دوست و بزرگو اس لئے آپ خیال کریں اسی وقت سے سورہ فاتحہ آپ سنتے ہی آ رہے ہیں ابھی آپ مغرب کے نماز پڑھیں جس امام کے پیسے جس ہستی کے پیسے جس سخصیت کے پیسے تو آپ کو اس نے اہی بڑا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین عشاء کی نماز بھی آپ وہی سورت کو پڑھیں الحمدللہ رب العلمین فجر کی نماز بھی آپ بھی سنے گے آپ چلتے چلتے آگر کعب بیت اللہ کے امام عمد الرحمن سدہ اس کے پیچھے آپ پڑھنا شروع کریں تو وہ بھی وہی پڑھیں گا الحمدللہ رب العلمین میرے دوستو بزرگو کوئی امام کو آج تک کسی نے نہیں کہا میرے آب واجداد کے زمانہ سے میرے داداؤں کے زمانہ سے میرے پرداداؤں کے زمانہ سے وہی سورت میں سنتے چلے آ رہا ہو کتنا پڑھو گے کہیں تبدیل کر لو کہیں بدل لو کہیں چھوڑ دو اگر کوئی امام پڑھ دے خلاف امامت ہی چلے جائے گا اگر کوئی عالم چھوڑ دے حلمیت پر نخصہ جائے گا کوئی چھوڑ دے دوسر کا کلام نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگا ان کو دہرانہ پڑے گا میرے دوستو بزرگو خدا کے کلام کو شان کو دیکھئے آپ غلام ہو کر سنتے جائیں گے اور پڑھنے والا پڑھتا جائے گا غلام ہو کر مالک کے کلام کو دلوں میں اثر ڈالتا جائیں گے اور سنتے جائیں گے جتنا سنیں گے اتنا اچھا لگے گا سنتے سنتے قیامت کا صبح ہو جائے گا لیکن یہ کلام کو کسی نے ناغوار نہیں آج تک سمجھا میرے دوستو بزرگو یہ ہے خدا کی کلام یہ ہے اللہ تبارک تبارک و تعالیٰ کی کلام آج آپ کو ہی لائیے کسی بندت کو آپ لائیے کسی بہت بڑے لیکک جوکلی مصنف کو کو اپنے کتاب کو لکھے لیکن کتاب کو بنگلے زبان پر لکھے انگریزی پر لکھے اڑیاں پر لکھے دے لیگو میں لکھے کوئی زبان پر کتنے ہی بڑے سے بڑے کتاب لکھنے والے مصنف ہو جائے میں آپ کے سامنے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اگر لکھنے میں آئے تو آپ کے مادری زبان کا کوئی بھی انگریزی کسی بنگلہ کسی عربی کسی اردو کو لبس کو اس کو استعمال ہی کرنا پڑتا ہے بنگلہ لکھے تو کسی انگریزی کے لبس کو کہیں نہ کہیں اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن امت مسلمہ کے نوجوانوں ذرا قرآن اٹھاؤ آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کے ممالکت کے اندر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عربی زبان خدا کو پسند ہے عربی زبان کو عرب میں اتارا گیا ہے عربی زبان کو اللہ کو پسند ہے اسی لئے مجھا عربی ہی زبان دیا گیا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کو عربی پہ اتارا ہے تمام کے تمام جو جنہ میں چلے گا اس کے زبان بھی سبحان اللہ عربی ہوگا اللہ سبحان اللہ میرے دوست و بزرگو یہ کلام کا فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام وہی کلام جب گار حرام اترا وہی کلام جب عرب کے ممالکت پر چلا وہی کلام تمام کے سامنے چیلنج کیا وہ یہ ہے مکہ لال اس کلام کا مقابلہ کرے میرے دوست و بزرگو جو عمر تھا نبی کے قاتل وہ کلام سنا تو اس کا دیل کا اندر تبدیل آ چکا ہے نبی کے دشمن ہونے کے لئے گیا تھا نبی کے قاتل بننے کے لئے تشریف لے گئے تھے نبی کے اتنا بدلو کی کرنے کے لئے گئے تھے لیکن کلام کا سرات دیکھئے میرے دوست و بزرگو بہن کے سامنے سنتا ہے طاہا ماں انزلنا علیکل قرآن لتسکا اللہ تنکرتا لمن یخشا تمزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا حضرت عمر جب یہ کلام سنتا ہے کہتے ہیں میری بہن ذرا اللہ امک بہن کہتے ہیں اے میرا بھائی یہ کوئی کسی کا کلام نہیں ہے یہ دنیا کا کلام نہیں ہے اس کے لکھنے والا دنیا والا نہیں ہے یہ سارے کائنات کے جو پیدا کرنے والا ہمارے رب کائنات کا کلام ہے اس کے تم سون سکتے ہو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کے اندر کہا ہے لا يمسو الا المطحرون بے گر پاکی کے تم چھو نہیں سکتے ہو اگر پاکی ہونا ہے تو ایمانی پاکی ہونا ہے جسمانی پاکی بہتظاہری پاکی سے چھو نہیں سکتے ہو اے میرا لادلے پیارے بھائی تمہارے ہم سے نسبت ہے لیکن خدا کے کلام کے ساتھ چھونے کے لیے ایک کلام نے پورا دور اور طریقہ کو بتلا چکا اگر تمہیں پاکی حاصل کرنا ہو پہلے کلمات پڑھو پہلے تمام کبریائی سے دور ہٹو غیر اللہ سے اپنے آپ کو ہٹا لو پھر قرآن کہتا ہے تم پہلے عضو بناو اس کے بعد تم مت شروع کرنا اس کے بعد اگر تمہیں کہیں تھنڈی لگ گئی تمہیں کورونا کا کوئی اثرات ہے تو قرآن کہتا ہے مجھے اس وقت بنا چھونا فتی امم سعیدن طیبہ پاکی مٹی سے پاکی حاصل کر لو غلام اس کے بعد مجھے چھونا لیکن چھونے کے ساتھ اتنا بڑا کلام ہے اتنا اہم کلام ہے اتنا شان والا کلام ہے اتنا برکت والا کلام ہے اگر تمہیں پڑھنا ہو فایدہ قرآتا القرآن فستعز باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ پڑھو اگر تمہیں پڑھنا ہے تو قوی بھی کام اللہ کے نام کے لاوہ سرو مذکرو انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تم پڑھنا شروع کرو گے ہمارے رب نے کہا ہے ہمارے رمیرے کہا ہے ہمارے سرورے کونئن کہا ہے من پرہ حرفا من کتاب اللہ فلہو حسنت والحسنت بعشر امسانیا لَا قُولُ عَلِفْ لَا مِيم بَلْ عَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مُنْ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ تم پڑھتا جاؤ گے میرا بھائی تمہیں ہر ایک حرف پر دس دس نیکی ملتا جائے گا عمر نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا بس کا سمن نہیں ہے ہم حکومت تو دنیا میں کر سکتے ہیں لیکن خدا کی کلام کے سامنے ہم بلکل چوکٹ کے والے ہیں ہم بلکل سر پرست نہیں ہیں بلکل سر کو نگاہ کرنے والے ہیں اے میری بہن چل اب تو سونا میرا دل کے اندر تمام کے تمام حالت سننے ہی سے ہی پلٹ چکا ہے منہ تو قاتل بننے کیلئے آیا تھا منہ قتل کرنے کیلئے آیا تھا دشمالی کرنے کیلئے آیا تھا یہ خدا کا کلام اس کا اندر جو جذبائیت ہے یہ خدا کا کلام اس کا اندر جو پاور ہے یہ خدا کا کلام اس کا اندر جو میگنٹ ہے اس نے میرا پندرون کو پلٹ چکا لے چل تیرے سرورے کونہ ان کے سامنے میں کلمہ پڑھ کر اپنے ظاہری حالات کو بھی پلٹنو بلیئے سبحان اللہ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ کائنات عالم میں سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ چاہے تم نکل جائے پھر بلال کہتے تھے میرے موں سے نکلے گا لا الہ الا اللہ یہی کلمات حضرت عمر نے قرآن کے سننے کے بعد دھورا تبدیل ہو چکا یہی قرآن عرب ممالکت کے اندر جب پڑھا گیا جو حمزہ تھا نبی کے چچا اسلام سے دور وہی حمزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر کلمات کے پڑھ کر اور قرآن کے یہ تمام تمام حالات کو پڑھ کر قرآن کے وجہ سے تبدیل ہو چکا احد کے میدان سے پوچھو جب حضرت حمیر حمزہ کا لاشوں کو تگارہ ٹکرا سے منقسم کر دیا گیا نبی نے کہہ دیا میرے محبت سے دین کی اس قانون کو میرا چچا نے اتنا آگے بڑھایا قرآن کو دولت کو اتنا آگے بڑھایا میرا چچا نے اپنے جسم کا قدر نہیں کیا دنیا کا قدر نہیں کیا اپنے تمام عیاشی کا قدر نہیں کیا میرا چچا نے جان کو لٹا دینا یہ میسر و گوارہ سمجھا لیکن قرآن کے اور اسلام کے جھنہ کو کرنے نہیں دیا جب ہندہ کو دیکھا تو وہ چچا کا قلیجہ چبا رہی تھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاق بناتے ہوئے کہتی تھی ہندہ دیکھاتی تھی ہندہ قلیجہ چبا کر حمزہ کا حضرت کو دیکھاتی تھی ہندہ قلیجہ چبا کر حمزہ کا ہمارے نبی سرور کورین حضرت سفیہ کو کہتا ہے اے میرے بھوپو اگر آپ تمام جسم کو اکٹھا نہیں کر دیں اے میرے بھوپو تم میں یہ سہد کے میدان میں میرا چچا کے جسم کو میں سڑتے اور گلتے ہوئے دیکھتے یہاں تک کہ دربارِ عالیہ پر کہتا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اے تمام دنیا کے پالنہ رب میرا چچا کا جسم گلے سڑے جلے جائے اس کے باوجود بھی اسلام اور قرآن کے چھنڈا کو میں محمد الرسول اللہ کرنے نہیں دوں گا نعرِ تکبیر عظمتِ صحابہ زندہ بات عظمتِ صحابہ عظمتِ صحابہ حضرت مولانا قاری طیم صاحب میرے دوست و بزرگو یہ ہے قرآن کی طاقت یہ ہے قرآن کی دولت یہ ہے قرآن کی پاور حضرتِ سمیانی جب قرآن کو پڑھا پڑھی اور حضرتِ سمیانی جب اللہ تبارک و تعالی کے نبی کے سامنے دین کے دولت کو قدر کیا میرے دوست و بزرگو سمیان کے دونوں پیروں کے اندر نسری ڈال دیا جاتا ہے ہاتھوں کے اندر نسری ڈال دیا جاتا ہے ابو جہل دشمنہ نے اسلام کہتا ہے سمیان اگر تیرا کوئی بچا سکتا ہے تو بچا لے لیکن ہمارے یہ تمام کارنامہ چارجی رہے گا اگر تو وہاں پس آ جاتی ہے تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا اگر تو یہ اقرار سے تبدیل ہو جاتی ہے چھوڑ دیا جائے گا سمیان کے اندر قرآن کی وہ دولت تھی سمیان کے اندر عشق رسول کی وہ محبت تھی سمیان کے اندر وہ عاشق رسول کی وہ تاستان موجود تھی سمیان کہتا ہے اے کفارار اے کافر تو مجھے کتنا ہی ٹکرا کر لے آج تو مجھے ٹکرا کر سکتا ہے لیکن حیامت کے حشر کے میدان میں میرا جان رب کائنات کے سامنے اتنا ہی مطمول ہوگا تمام کے تمام جنت کے دروازہ سے میرا استقبال کیا جائے گا سبحان اللہ میرے دوست بزرگو اسی کا اسی کا ایک پاور اسی کا ایک نمونہ اور اسی کا ایک تائل ہمارے مسکن بہن نے دکھا چکی ہے آج کرنا ٹاکا کے سمین پر یہ کونسا پاور تھا جہاں دشمنہ نے اسلام نے قرآن کے دشمن نے قرآن مضحب اسلام کے دشمن نے ارے اتنا آورت گھوم رہی ہے راستے پہ اتنا لڑکی گھوم رہی ہے اتنا کتنا ا عجاسی کرنے والی بچی گھوم رہی ہے راستے پہ تمہیں کسی پر مزاک اڑانے کا ہمت نہیں آیا تمہیں کہیں کسی کو زیر بنانے کا ہمت نہیں آیا اگر تجھے ہوا تو تجھے در ہے اسلام سے اگر تجھے در ہے قرآن سے تجھے در ہے مسلمان سے تجھے در ہے سمیہاں کی حالات سے اگر وہ تو سمیہ کے کھون والی عورت تھی وہ تو حضرت خولہ کی وہ جوش اور خوش والی عورت تھی جس کے جسم پر حضرت خادیجہ کے کھون ہے حضرت سمیہ کے کھون ہے حضرت فاطمہ کے کھون ہے حضرت عائشہ کا وہ تمام علمیت کے زہور ہے وہ کہتے ہیں اے کھاں دشمنوں تم مجھے کتنا ہی سیر کرنے کی کوشش کرو میں وہی سمیہ کی بہن ہوں اگر مجھے یہ تاری کائنات کے پالنے والا نے تیجار کیا تم مجھے کتنا ہی دبانے کی کوشش کرو لیکن میں دبوں گی نہیں ارے سو میں آگے بڑھ سکتی آئے اسی اللہ کے نام لے کر میں ہی مسکن ہی اسی سرزمین ہندوستان کا اندر اسی رب کائنات کے نام لے کر تمہارے آگے سے آگے بڑھتا ہوں نعرے تکبیر کرناٹکا کے بیٹی مسکن کو سلام نعرے تکبیر اسلام زندہ آباد اسلام جب ظلم کی زبان سے ہامان بولتا ہے جب ظلم کی زبان سے ہامان بولتا ہے اسلامی شیرنے کا ایمان بولتا ہے اور گیدر کی زندگی سے شیروں کی موت اچھی محسور سے یہ ٹی پو سلطان بولتا ہے محسور سے یہ ٹی پو سلطان میرے دوست و بزرگو قرآن کی پاور کو آپ لے گے تو آپ کا اندر بھی وہ ہنزلہ والی پاور پہنچے گا قرآن کی عظمت کو دلوں پہ کھانے گے تو حضرت سمیہ والی وہ آواز اور وہ حمد آپ کے سامنے بھی آ سکتا ہے میرے دوست و بزرگو اسی لیے وہی قرآن جب آگے بڑھتا ہے چلتے 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 ہندوستان کے سرزمین پر جب پہنچتا ہے لہٰذا میرے دوست و بزرگو وہی قرآن جب ہندوستان کے سرزمین پر پہنچا اسلامی حکومت اس وقت موجود تھا اسلامی حکومت والوں نے اپنے آپ کو ہی سوچا قرآن کے جتنا بھی اونیفارم قرآن کے قانون کو جانتے تھے لکم دین کم مولیتین ہر ایک مذہب والا اپنے دین کو اپنائیں گے ہر حیب کرنے والا اپنے اپنے اپروبو کو اپنائیں گے ہم کسی پر نہ لڑیں گے نہ ہم پر کوئی لڑنے آئے گو تو ہم نہ چھوڑیں گے میرے دوست و بزرگو اسی لیے مذہبی حکومت کرنے والا مسلمان تو اپنے کسی پر نہیں لڑتے تھے آج آپ پوچھئے اس تاریخی کتاب کو جو ہندوستان کے دہلی کے اندر ہزار مدارس موجود تھا لیکن ہندوستان میں جب اس انگریز نے آ کر بلکل بہت آئیستہ کے ساتھ اس کہتا ہے کہ میں کچھا سمان لا کر کہ ہندوستان کے سرزمین کو بہت آگے بڑھاؤں گا یہاں کے خرید فروخت چالو کر کے یہاں کے انسانوں کو ماندر بنا ہوں گا میرے دوست و بزرگو اسلام والے بہت سادے دیل والا ہوتا ہے اسلام والے قرآن والا یہ بہت دل کا محبت والا ہوتا ہے نبی کے داستان سے پوچھو ابو بکر کے زندگی سے پوچھو عمر کے زندگی سے پوچھو حضرت ابو حریرہ کے زندگی سے پوچھو تمام کے تمام ہر ایک انسان کو قدر کیا نبی کے دسترخان میں غیر مسلم کھا کر چلے گئے پخانہ کر کے چلے گئے نبی نے ان کو قدموں کو تلاش کرتا گیا کہ تلوار تو چھوڑ کر میرے دوست لے گئے رات میں کتنا تکلیف ہوا ہوگا فوراں ان کو صبح ملی تو محبت کے ساتھ اس کا تلوار کو آپس دیا اے ہندوستان کے نوجوانوں اے ہندوستان کے تمام کے تمام حکومت والوں میں تمام کو خطابت کے کہتا ہوں اے اس کے رسول کے محبت کے دعبیدار والوں مسلمان کبھی نہ کسی سے لڑتا نہ کسی کو لڑنے کے لیے تیار کرتا تو ساتھے دل سے اس نے جگہ دے دیا اور جگہانے کے بعد اس نے اہی کہا تھا کہ میٹری ہوگا خدا کا حکومت ہوگا اسٹنڈیا کمپنی کا میرے دوست و بزرگو اس نے دیکھا اس کا اندر کوئی پاور کام کر رہا ہے اس نے دیکھا اس کا اندر کوئی نزبت کام کر رہا ہے تو تلاشی میں آیا یہ قرآن تو جذبائیت والا کتاب ہے یہ قرآن نے کہا تھا اگر تم ایمان لاؤگے اگر تم پڑھوگے تمام اندھیرہ تمہارے سے در ہو کر کے روشنی ہی روشنی فعل جائے گا جس وقت قرآن پہنچا تھا پورا پورا عرب کے ممالکت والا اس وقت جانوار کے جیسے اپنے زندگی گزارتا تھا لیکن قرآن کے دولت پہنچنے کے ساتھ ساتھی نبی کے نسبت پہنچنے کے ساتھ ساتھی ہوئی عرب والا رسول اللہ عنہ منسو عنہ کے لقب کا بہت بڑا ذمہ دارا اللہ عنہ کے نبی نے اس کو کہہ دیا عشرہ مبشرہ ہو گیا نبی کا سرف مل گیا قرآن کا دولت مل گیا تو ہی عرب ممالک ساری قائنات کا گاؤں کا ماہد عرب کے ممالک مگہ اور مدینہ کا زمین بن چکا ہے بولیے سبحان اللہ میرے دوستو بسرگو وہی قرآن جب پہنچتا ہے رات کے اندر اسی رات کا مرتبہ ہزار مہینوں سے افضل ہو جاتا ہے وہی قرآن جس مہینہ کے اندر پہنچا وہ مہینہ نمضان مبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل بن جاتا ہے وہی قرآن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہتارا گیا تو تماماً نبیوں سے افضل ہو گیا جہاں بھی ہوتا ہے ان کا افضلیت بڑھ جاتا ہے زمین ہونے کے باوجود بھی عرب کے ممالکت مکہ اور مدینہ کا زمین تمام زمینوں سے افضل قرآن کے وجہ سے ہے نبی کے وجہ سے ہے رات کا فضیلت بڑھ گیا مہینہ کا فضیلت بڑھ گیا یہی قرآن کا نسبت ہے یہی رسول کا نسبت ہے یہ ہندوستان سے مسلمان کو ہٹانا مشکل ہے لہذا قرآن سے اس کو دور کرنا پڑے گا مراد پور کے سرزمین والوں آپ بہت خوش قسمت والے ہیں کیونہ آپ نے قرآن کا وہی خزانہ آپ نے قرآن کا وہی دولت کھانا آپ نے قرآن کا وہی بھگیچہ آپ نے قرآن کا وہی ہنر بنایا آج جو سامنے آپ کا نظر پہ آئے گا قرآن کو جس طرح قدر کیا جاتا ہے میرے دوست وزرگو اس نے یہی پروپنڈا کر کر یہی کوشش کی کہ اس نے تمام کے تمام قرآنوں کو یہ امت مسلمان سے دور کرنے کے لیے اس نے تمام قرآن کو لے جا کر ڈال دیا دریا کے بیچ میں مسلمانوں تم قرآن نہیں پاؤگے اندھا بن کر دنیا پر گھوموگے تمہارا سامنے قرآن نہیں ہوگا تم اندھا بن کر گھوموگے قرآن نہیں ہوگا ایک دوسروں سے لڑوگے قرآن نہیں ہوگا تم بد کردار بنوگے قرآن نہیں ہوگا بد اخلاق بنوگے قرآن نہیں ہوگا ہائی جامی چاہیلیا کے زمانہ کے انسان تم بن جاؤگے اسے معلوم نہیں تھا یہ قرآن کن کا کلام ہے اسے معلوم نہیں تھا یہ کلام کن کا کلام ہے یہ کلام کا کیا سرات ہے یہ کلام کا کیا حقیقت ہے معلوم نہیں تھا میرے دوست و بزرگو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے بات کہتا ہوں کہ اسی مدارس میں دینیہ کے اندر پڑھنے والے بچہ حضرت مولانا شبق اللہ حضرت مولانا حضرت مولانا بلکلام آزاد حضرت مفتی محمود الحسن حضرت مولانا مفتی اشرف علی تھانبی میرے دوست و بزرگو حضرت مولانا بلکلام آزاد کہتا ہے اے تمام کے تمام ہندوستانیوں یہ کلام کو کوئی معمولی کلام نہ سمجھنا یہ کوئی اوپ الناس نہیں ہے یہ کوئی دوسری کتاب نہیں ہے تم لائے وٹال دیو آجاؤ تمہیں دکھاتا ہو اس مدارس دینیہ عربیہ کا یہ علم اور یہ قرآن کا کہاں تک رسائی ہے تمہیں دکھاتا ہو آجاؤ وہ رام لیلہ کا میدان آج دکھ ہندوستان کے اندر دہلی کے سرزمین پر موجود ہے ہزاروں ہزار انگریز کھڑے ہیں مولانا بلکلام آزاد اسی جیسے مدارس دینیہ عربیہ کے دو ننن چھوٹے بچے کو لائکر کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے بچے تم ذرا پڑھو او بچہ جسے حلال اور حرام کا تمیز نہیں تھا زیر اور زبر کا معلوم نہیں تھا جو بچہ اپنا کوئی چیز نہیں جانتا جو کھلنے والا ہو راستے پر جو گلنے لندہ کھیلتا ہو ویسا بچہ کو لائکر کھڑا کر دیا اے امتہ مسلو مرگنہو جوانو تمہارے سامنے سبح انپاور کا دولت ہے ارے تمہیں کون نیچا کر سکتا ہے کل قیامت کے صبح تک اگر مسلمان کوئی نیچا کرنے کے لیے آیا تو وہ آئے گا درعون آیا تھا موسیٰ کے مقابلہ میں ڈوبو کر خدا نے مار دیا آیا تھا ابراہیم کے مقابلہ میں نمرود آیا تھا بلکل چلے گے آج تکھن کا نام و نشانے والا کوئی نہیں ہے تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد وہی حالات دکھانے کے لیے اسی سٹیج بنا کر کے ایک آت میں کفن تیار کر کے لے کر آیا ایک آت میں اللہ کا کلام کو لے کر کے آ کر کہتا ہے ذرا دیکھو یہ قرآن خدا کا کلام ہے بچہ ذرا تم پڑھنا شروع کرو وہی بچہ پڑھتا ہے بہت دور تک پڑھ لیتا ہے دوسرے بچہ پڑھتے 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 من الجنت والناس انگریز دیکھ کر کے حق کا بکہ رہ گیا ارے کیا ہوا حقیقت ہم نے کڑھ اور روپیہ خرچ کر کے دریا پہ قرآن ڈال چکا ہوں لیکن تو یہ پڑھ دیا مولانا بول کلام آساد نے چیلنج کے ساتھ کہا تھا اے تمام کے تمام سارا گورا چہرہ والو سرہ تم سن لو یہ قرآن کئی سی بشر کا کلام نہیں ہے کی بناوٹی کلام نہیں ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے یہ کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین دنیا پر نہیں رکھا دنیا میں کسی دریا پر نہیں رکھا مٹی با نہیں رکھا اس کے ذمہ داری خود خدایت بارک و تعالیٰ لے رکھا ہے اور اس قرآن کو اس ننے منے بچے کے سینے کے جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعاید کر کے خاص کر لیا جہاں تم دیکھ بھی نہیں سکتے ہو لا جاؤ اسے امریکہ کے سرزمین کسی بسی بڑے لیبروٹری پر لے جاؤ تمہارے کتنے بڑے ڈکٹر ہے لے جاؤ پھانو اس کے سینے کو دیکھ لو کہاں قرآن ہے تمہارے چوٹی کا زور لگ جائے گا تمہارا میڈیکل فیل ہو جائے گا تمہارا ڈکٹر فیل ہو جائے گا خدا کی قسم سب کسی دل پہ تمہیں ایک نقطہ بھی نکل نہیں سکتے ہو ایک زبر نہیں نکل سکتے ہو لیکن تم ابھی اس کو سلائے کر دو وہی بچہ پھر پڑھنا شروع کرے گا میرے دوست و بزرگو دیکھتے ہیں کبکہ رہ گیا اور کہتا ہے قیامت کے صبح تک یہ قرآن کو کوئی نہیں لایا اللہ نے بھیجا ہے یہ قرآن رہے گا سرزمین دنیا پر اور قرآن جب تک رہے گا دنیا باقی رہے گا قرآن رہے گا قرآن والا رہے گا قرآن رہے گا اسلام رہے گا قرآن رہے گا نبی کے دوستو اور نبی کے محبوب رہے گا اور قرآن رہے گا قیامت کے صبح تک یہ سارے کائنات ویسا ہی رہے گا جو مٹانے کے لئے آئے گا وہ خود مٹ جائے گا نعرے تکبیر عظمت قرآن زندہ بات عظمت قرآن عظمت قرآن حضرت مولانا قاری تیم صاحب میرے دوست و بزرگو دیکھ کر حق کا بقا رہ گیا کیا ہوگا یہ قرآن تو ڈالنا کڑو رو روپیہ خرچ کرنا ہمارے لئے بکار ہو گیا میرے دوست و بزرگو اس نے آیا ختم کر ڈالے گئے لیکن آج تاریخی سے آپ پوچھیں شاملی کے میدان پہ وہ درختوں سے آپ پوچھیں جس درختوں ماں کے پستانوں کو کاٹ کر لٹکا دیا گیا تھا آپ مان پہ کے زیل سے پوچھو برانب میں ہزار نائنٹی ٹو تھاؤزن علماء کو اس پر دماء کر کے رکھ دیا گیا تھا آپ دہلی کے سرزمین سے پوچھیں جہاں گلی گلی میں علماء کے کھون سے بہ کر کے نالا دریا بہ چکا تھا آپ دہلی کے ہر جگہ سے پوچھیں حضر مدارس کو ملیا میٹ کر دیا گیا تھا اے امت مسلمہ کے نوجوانوں قرآن کی طولت اس وقت بھی تھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہل بھی رحمت اللہ علیہ نے اسی قرآن کے جھنڈے کو پکڑتے ہوئے پھر دینیا مدارس عربیا دار العم دوبند کا سنگ مربر بنیاد شروع کیا اور اس کے بعد وہی قرآن کا خدمت آگے پڑتا جا رہا ہے ہر گلیوں میں کچھوں میں قرآن کی طولت کھانا آج تک باقی ہے قیامت کا صبح تک باقی رہے گا قرآن کو تم مٹانے کے کوشش کتنا ہی کرو اے قرآن رہے گا اور قرآن آگے پڑتا جائے گا بولیے سبحان اللہ بولیے انشاءاللہ بولیے نارے تقبیر ہاتھ اٹھا کر کہیں نارے تقبیر الحمدللہ میرے دوستو بزرگو وہی مدارس دینی عربیا جو آپ کے بچے کے خدمت انجام دے رہا ہے وہی مدارس دینی عربیا جو آپ کے غریب غربہ بچہ کو ماں ہے اب بھول نہیں ہے مدارس کے دور چور دواری کا اندر پہنچا دیا جاتا ہے وہی بچہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے وہی بچہ آگے قرآن کی تلاوت کرتا ہے بے عزید بستانی برحمت اللہ بہت اونچے پیمانہ کے علماء تھے اس کی ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ ناؤ برس کے اندر پندرہ وہاں پارا ہپس کر کے ماں کے دربار پر پہنچتا ہے بچہ اور آواز لگاتا ہے میری ماں دروازہ کھولو میں تمہیں ذرا دیکھوں تمہارا چہرہ کا دیدار کرو ذرا مجھے دیکھ لو اتنے روز ہو گیا ناؤ مہینہ تمہارا دیدار ہم نے نہیں کیا اے میری ماں ذرا مجھے اپنے گود میں لے کر دو چار بوسہ تو لگا لو میں وعدہ کرتا ہوں اے میری ماں میں مدرسہ پہنچ جاؤں گا ماں نے دروازہ نہیں کھولا ماں نے اے ایسیوں ہی سنا لیکن دروازہ نہیں کھولا وہی بے عزید چلتا ہے بے عزید کے بھائی بھی چلتا ہے مداری سے دینی عربیہ بے عزید حافظ قرآن عالمِ ربانی ہاں محدد سے کبیر بن کر کے جب بستان بھی شہر کے اندر سفر ہوتا ہے تمام آدمی مسافہ کے لئے تیار ہے کہ ہمارے شہر کے ہمارے گاؤں کے ناک ہے بے عزید جو اتنے بڑے عالم اور اتنے حافظ جدیح قدیم اور اتنے حافظ قوت والا حافظ قرآن تشریف لارہا ہے تمام میں نے مسافہ کیا اے مرادپور کے نوجوانوں اے مرادپور کے ماںوں ذمہ داری کے ساتھ تمہارا تقدیر تم تو چمکنی والی ہو تم چمکتا ہوا ستارہ ہو تم کتنا ہی تقدیر والے ہو تمہارا زمین پر قرآن کا خان درک دولت خانہ ہے تمہارے زمین پر قرآن کا ایک بہت بڑا کار خانہ خدا نے تیار کر دیا بے عزید چلتے چلتے ماں کے دربار پر پہنچتا ہے بلکن کہتی ہے اے میری ماں اس دن تو نے دروازہ بند کر لیا تھا آج کیوں تو دروازہ کھول کر رکھی ماں اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر کہتی ہے اے میرا بیٹا میرا لخت جگر میرا نور نظر میرا آگوں کے تارا میرا کلی جھاکا ٹکرا اے بیٹا اس دن میں نے دروازہ اس لیے بند کر لیا تھا کہ تجھے کتنا ہی امت مسلمہ کے ماں نے تجھے اپنے کھانا کو اپنے چاول گھر سے لے کر تجھے دیتا ہے اے میرا بیٹا تجھے کتنا اببو تیرا امبو نہیں ہے کتنا باپ تجھے اپنے اببو کے جائے سے محبت دیتا ہے کتنا بھائی تجھے بھائی کے جائے سے محبت دیتا ہے میں نے دروازے کے اندر تیرا بات کو سنتے سنتے رو رہا تھا اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی اور خدا کے دربارِ آلیہ پر میں نے کہا اے میرا خدا اے میرا خدا دنیا کے دروازہ تو ہم نے بند کر لیا اکسے عصو بھائیہ اے اللہ تو اپنے عرش کے رحمت کا دروازہ کھول کر امت کے قاتل میرا بیزید کو تو حافظ قرآن آنا دے آمین میرے دوستہ بزرگو وہی بیزید کے بھائی مدارس دین ایری عربیہ کا اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ کا آپ کا کتنا ہی محبت آپ کا کتنا ہی دل والا دل کھولا ہوا دعا آپ کا کتنا ہی نظر کرم اس مدارس دین ایری عربیہ اوپر پڑتا ہے ہم بہت ہی گناہ کار چھوٹے آپ کا علاقہ والے مدارس کے ذمہ دار کے حیثیت رابطہ کے آتا ہوں دیکھتا ہوں تعلیم الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہت بہتر ہے لہٰذا میرے دوستہ بزرگو وہی بیزید اور اس کا بھائی جائیں گے عرش پر اور اللہ تبارک و تعالی کہے گا اے قرآ برتق ورتل کمہ کنت ترتلو فی الدنیا فا انہ منزلک عند آخر آیت تقرؤوها اے ہمارے قرآن پڑھنے والا اے ہمارے لخت جگر اے ہمارے حافظ قرآن تیرے والدین کہا ہے لاؤ لے جاؤ ان کے موتیوں کے ممبر پر بیٹھا دو اور موتیوں کے تاج لگا دو اس کے سروں پر میرے دوست پوچھا جائے گا کون ہے حافظ قرآن کے والدین اگر اتنا عزت ہو حافظ کا کتنا عزت ہوگا اوہی حافظ اس جنب کے تروازہ پر کھڑا ہو کر کہے گا اے میرا خدا اے میرا مالک اے میرا اللہ میں کیسا چلا جاؤں میری ماں بہت غربت والی تھی میرا پور نہیں تھا مراد پور کے سرزمین پر اسی مداری سے دینی عربیہ کے چوکٹ کے اندر میں رہتا تھا میرا گھر میں تو کبھی کھانا ملتا نہیں کھانا ملتا نہیں لیکن اس گاؤں والوں نے اس کمیٹی والوں نے اس ماںوں نے اس بھابیوں نے اس چاچیوں نے مجھے اپنے محبت کے ساتھ اچھے سر سے کھانا کلوایا مجھے رہنے کے لیے مکان بنا دیا تھا استادوں نے فجر سے پہلے ہٹ کر مجھے تعلیم حاصل کروایا جس کے وجہ سے آجا آپ نے مجھے عزت دیا چھے ہجر سے سو چھے سٹھ آئے ارد پڑھتا جاؤں جنب کا رتبہ بلند ہوتا جائے گا جس کے وجہ سے میرا ہوا اگر اس کے بیگر میں کیسا چلا جاؤں خدا تبارک و تعالیٰ کہے گا جس نے رب چاہی زندگی دنیا پہ گزارا ہو من چاہی زندگی وہاں دلاؤں گا آجا دس عزمی کا سپارش کر جس کو میں جنب معجب کر چکا ہوں حافظ قرآن کے سپارش سے و ایسا دس عزمی کو جنت میں بھیج دیا جائے گا سبحان اللہ ہزاروں آدمی کے ذمہ داری کے ساتھ خدا کہے گا حافظ قرآن اے بیزید کے بھائی چلے جاؤ میدن محشر پہ میں ذمہ داری کا ساتھ ملا دوں گا جس نے قرآن کو دیلوں پہ جگہ دیا تھا جس نے اپنے ضرورت کو تھوڑا سا دباتے ہوئے مداری سے دی نیویابی کی ضرورت کو سمجھا تھا جس ماں نے اپنے بیٹا کے تونہ چاول کٹ کر کے مداری سے دی نیویابیہ کے اس طالب علم کے خوراک بنا دیا تھا جس آپ کو نے اپنے گھر کو تو بنگلو بنایا لیکن اللہ کے نبی کے مہمان خانہ کو بھی ویسا ہی شاندر بنایا اے اے میرے حافظ قرآن جو تجھے قدر کیا اس نے میرا قدر کیا جو تجھے قدر کیا میرا قرآن کا قدر کیا جو تجھے قدر کیا میرا حبیب کا قدر کیا جو تجھے قدر کیا وہ میرا مدحب اسلام کا قدر کیا وہ میرا قدر کرنے والا ہوگا جو تجھے حکومت دیتا ہوں وہ میدان محشر پہ اللہ اپنے ذمہ داریوں کے ساتھ اس قرآن کے محبت والے سے ملائیں گے ہر ہزار آدمیوں کے ساتھ وہ حافظ قرآن تمام کو لے کر جنر پہ پہنچائیں میرے دوست و بزرگو یہ کوئی میرے بات نہیں ہے ہمارے سرورے کا ورہین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اے ہمارے امتی ہو ذرا کان کھول کر سنو دنیا تمہیں کوئی پوچھے یا نہ پوچھے قرآن سے اپنے محبت جوڑ رکھنا ادھا ازیع المینی تو فی قبری جائے القرآن عند راس ہی ببر میں تم پہنچ جاؤں گے اندھیرہ ہی اندھیرہ کا گھر ہوگا نہ دروازہ ہوگا نہ کڑکی ہوگی نہ چھت ہوگا نہ بتے ہوگی نہ بستنہ ہوگا کوئی ساتھ نہیں آئے گا لیکن اس وقت گرامن کاتبین سے پہلے تمہارے سر کے اوپر ایک ایسا سبردست فرشتے کھڑا ہو جائے گا کہے گا تم کون ہو وہ کہے گا میں قرآن ہو سب سے اونچا کتاب جو تھا وہ کلام اللہ ہے میں خدا کا کلام ہو یہ جسم قرآن سے محبت کرتا تھا یہ جسم تمام کے تمام علاقہ سے قرآن کے محبت کو لے کر کے دستار فضیلت کے مندر کو دیکھنے کے لیے قرآن والے کو چہرہ کے دیدار کرنے کے لیے تمام قرآن تمام حالات کو چھوڑ کر تشریف لیا تھا میں وہی قرآن ہو جو چورلس ڈگری گرم ہونے کے باوجود بھی طرح بھی قضا نہیں کرتے تھے میں وہی قرآن ہو جو اس قرآن کو جب جہاں داگ دیا گیا مدارس کے لیے آجاؤ کون ہو قرآن میلہی سے محبت کرنے والا کون ہو طالب علیم سے نسبت کرنے والا کون ہو طالب علیم سے محبت کرنے والا کون ہو طالب علیم خدا خدا کے کلام والا ہوتا ہے اس نے ہمارے لیے دل کھولا تھا اپنا ڈائیدات کو اپنے روپیا اپنا پیسہ اپنا دعا اپنا ترام تمام کے تمام صلاحیاتوں کو میں قرآن کے لیے دیا تھا جس نے جس جسم نے مجھ سے محبت کیا تھا آج میں اس سے محبت کروں گا اور غبر میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا اس کو ساتھ میں لے جا کر کے جنت کے کھڑکے تک پہنچا کروں گا بولیے سبحان اللہ اور خدا کہے گا سلام علیکم طبتم فدخلوها خالدین جاؤ داخل ہو جاؤ unlimited زندگی کے لیے تمہارا جنت ہے تم نے ہمارے قرآن والے ہو ارے قرآن والا صحبہ والا ہوتا ہے قرآن والا نبی والا ہوتا ہے قرآن والا عزمت والا ہوتا ہے قرآن والا اللہ والا ہوتا ہے قرآن والا تمام کے تمام دنی دین کے قدر کرنے والا ہوتا ہے قرآن والا اخلاق والا ہوتا ہے اور قرآن والا طالب علی معلمہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے جو قرآن والا ہوگا وہ صحبہ کے ساتھ جنت میں رہے گا جو قرآن والی ہوگی وہ عائشہ خدیجہ فاطمہ کے ساتھ جنت میں ہوگی جو قرآن کو محبت کرے گا وہ قرآن کے ساتھ ہی قبر میں چلے گا اور جو قرآن سے محبت کرے گا میدن محشر میں قرآن والے کے ساتھ اس کا حشر نشر ہوگا میں ایک نعرہ لگاؤں گا آپ سب ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں جب تک رہوں گا دنیا کے سرزمین پر قرآن سے محبت کروں گا جب تک رہوں گا قرآن کو لے کر چلوں گا اور جاؤں گا تو قرآن کو لے کر چاہوں گا میدان محشر میں اے میرا رب تو قرآن والے کے ساتھ ہمارا حشر کرنا ایک گواہی آج کا ہاتھ دے گا ولی نعرے تکبیل اللہ اکبر عظمت قرآن عظمت قرآن یہ میں نہیں میرا ایمان بولتا ہے مچل کے بولیے سبحان اللہ میرے دوستو بزرگو ہاتھ اٹھانے میں آپ کنجوں سے کیے ہیں لیکن قبروں میں جب موقع آئے گا دل کھلنے سے بھی کام نہیں آئے گا میں اور ایک مرتبہ نعرہ کہوں یہ ہاتھ کوئی معمولی نسبت سے آپ نہیں اٹھا رہے ہیں اب یہ نہ سمجھیں میں آپ کو بہت زور سے کہہ دیا ہوں نسبت جہاں ہوگا محبت ہوئی ہوگی اور محبت جہاں ہوگا مجبور کرنا اور مجبور ہو جانا وہی سسابت ہوگا میرے دوستو نانے دکبیل ہاتھ اٹھا کر رکھے ذرا سا اٹھا ذرا سا اٹھا کر رکھے یہ ہاتھ ہمارے رب دیکھ رہا یا نہیں دیکھ نہیں رہا ہے ارے میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا مغلام نے میرا ہاتھ اٹھایا کس کے لئے قرآن کے لئے قرآن سے محبت کے لئے قرآن سے نسبت کے لئے حضرت صحابہ کے ساتھ رہنے کے لئے اگر خدا قبول کر لے ہمارے لئے نفع ہوگا یا نہیں میں رب کائنات کے دربار پر اتنی بڑی مجلس میں دعا کرتا ہو یا اللہ ہمیں قرآن کے دولت سے دنیا میں رکھ اور قرآن کے دولت سے دنیا سے لے اور قرآن والے کے ساتھ ہمارا حسر کرنا بلی اللہم امین بلی اللہم امین اتار لیجئے اللہ تبارک و تعالی اس حادوں کو وسیلہ بنا کر ہمیں امیدان محشر میں قرآن والے کے ساتھ ہمارا حسر نصر کریں بلی سبحان اللہ بلی محبت کے ساتھ اللہم امین میرے دوست و بزرگو صرف پانچ منٹ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو دنیا پر جو بسایا ہے وہ بسانا اللہ رب العالمین جانتا ہے کس کو کیسا دیں گے کس کو کیسا چلے گے اللہ رب کائنات کہتا ہے اے میرے غلام جب دو آیا تھا خالی ہاتھ میں جائے گا خالی ہاتھ صرف کپن چھوڑ کر تیرا ساتھ سے کوئی نہیں جائے گا اور عمل کے علاوہ تیرا ساتھ کچھ نہیں بھیجا جائے گا تہازہ آپ کا عمل سب سے اچھا ہے لیکن مالی عمل اگر کچھ ہو جائے نبی آفر الزمہ کہتا ہے اذا مات الانسان ان قطعنہ عمل ہو تمام عمل بند ہو جائے گا لیکن سر کا یہ جاریہ حافظ قرآن کے اوپر آپ کچھ خرج کر دیجئے گا وہ حافظ قرآن پڑھاتا جائے گا آپ کے قبروں میں آپ کے تمام کے روح میں اللہ تبارک و تعالی حرفوں کا ثواب کب تک یہ لائپنسیور دنیا میں آپ انتقال ہو جائے یہ رہے قیامت تک کے لیے یہ لائپنسیور حرف کا جاری رہے گا بولیے سبحان اللہ میرے دوست و بزرگو قرآن کے سپارش کے لیے ہم تیار ہیں بولیے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ قرآن کا ثواب ہمارے قبروں میں پہنچے ہم تیار ہیں انشاءاللہ اور اس حافظ قرآن کے ساتھ جنت میں چلیں گے ہم تیار ہیں انشاءاللہ اتنی بڑی مجلس میں اتنی بھرپور مجلس میں ایک ایسا آدمی ہوگا میری آواز کے بعد نانا کے بعد بیرہ اور مجاہد کے جیسا حضرت امیر حمزہ حضرت حنسلہ جیسے ایمان اور قرآن کو بچانے کے لیے اپنے جگر اور دل کو اپنے جسم کو ٹکڑا کر دیا تھا اسی ہنسلہ کا کوئی بھائی ہوگا اسی ہنسلہ کا چچا ہوگا اسی امیر حمزہ کا کوئی تدہ ہوگا نعرہ کے بعد دس ہزار روپیہ کا ایک کوئی آدمی یہاں کر کہہ دیں کہ میں دس ہزار مدرسہ کا کام چلے گا مدرسہ کا ضرورت ہوگا ہزار ہزار کر کے آج کے اس دولت کا دام میں اس سٹیج میں آپ دس ہوں بیس ہوں ایک سو روپیہ لاکر پہنچا دیں اس نعرہ کے بعد آپ مجاہد کی طرح اٹھ کر کھڑے ہو جائے صرف پانچ منٹ کے لیے ایک کام میں کروں گا اے موجلی سے جو تو آنچے مجاہی دو بیٹ اے موجلی سے جو تو آنچے مجاہی دو بیٹ ایک بر اونچے سناو زمولی نعرے تک بیر کوئی ہے بھائی میرے دوست دس ہزار روپیہ کا کوئی ایک آدمی الحمدللہ اے میرے نوجوان میرے بہت قرب اور میرے استاد محترم میرے جارے جگر کے بھائی اللہ تبارک واتہ ابو الفضل صاحب دس ہزار روپیہ اسی مداری سے دینی عربیہ کے لیے دے گے میں گزارش کروں گا دس ہزار روپیہ آج آپ ہی ہاں رکھ دیں اگر آپ کے سامنے ہیں شروعات اس سے مجلس سے شروع ہو جائے اللہ تبارک واتہ قبول فرمائے گے جناب ابو الفضل صاحب دس ہزار دس ہزار روپیہ جناب ابو الفضل صاحب بلیا جند آباد نارے تکبیر جند آباد لاست میں میں بنگلہ میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ لیکن آج اردو ہی کے مجاز میں میں نے شروع کیا تھا تو انشاءاللہ ان لوگا کا فرمائش تھا کہ اردو میں آپ بولے آج سنا تو بھائی جن کے ڈاک میں آیا ہو بلا ہوا میں اس کا بات تو سننا ہی پڑے گا ماشاءاللہ یہ دیکھئے نقدی عدا کر رہے ہیں نارے تکبیر جناب ابو الفضل صاحب زند آباد یہ دس ہزار روپے یہ امداد کر رہے ہیں ماشاءاللہ پانچ ہزار روپے نگت نگت دے دیئے بھائی ایک جوڑا کوئی ہو سکتے ہیں میرے ربی کائنات کہتا ہے خلقناکم اصواجا ہم جوڑا کو پسند فرماتے ہیں کہیں اونچا دیکھو تو نیچا ہے کہیں کالا دیکھو تو گورا ہے کہیں دبلہ دیکھو تو موٹا ہے کہیں چھوٹا دیکھو تو بڑا ہے اگر کوئی خدا کے اس مرضیہ اس محبت کا جوڑا خدا کو پسند ہے آج کے روز جو پسند فرمائیں گے جوڑا کو حشر کے مائیدان میں خدا کی محبت سے وارش کے چھایا پر ہو